السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسلامی قویز کی اسیمی قسط تو اس کے تحت پیش کروں گا چھے باتیں یعنی چھے صفات تو آئیے اسی چھے صفات کو بیان کرنے کے لیے میں عبداللہ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ چھے باتیں ہم لوگوں کے درمیان پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے صفات میرے محترم بھائیو بزرگو اور دوستو سارے انسانوں کی کامیابی اس مبارک دین میں ہے جس کی زندگی میں دین ہوگا و دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا اور جس کی زندگی میں دین نہ ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت سے صفات سیکھے ان میں سے چند صفات پر عملی مشک کرنے سے دین پر چلنا آسان ہوگا وہ صفات یہ ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو نماز نمبر تین علم و ذکر نمبر چار اکرام مسلم نمبر پانچ اخلاص نیت نمبر چھے دعوت و تبلیغ نمبر ایک ایمان ایمان سے یہ چاہ جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایک بھی ایمان والا رہے گا تو اللہ تعالی ساری دنیا کا نظام چلاتا رہے گا اور اس دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہ رہے گا تو زمین آسمان کو فنا کر کے قیامت برپا کر دے گا نمبر ایک ایمان کی بول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ المعجم الصغیر اس کے معنی ہے اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے عزت کا دینا زلت کا دینا حیات کا دینا موت کا دینا بیماری کا دینا شفا کا دینا دن اور رات کو تبدیل کرنا روزی کا دینا پریشانی کا دینا محبت کا ڈالنا اور نفرت کا ڈالنا سب کچھ اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں سو فیصد کامیابی ہے اور غیروں کے طریقہ میں ناکامی ہی ناکامی ہے کلمہ کا تقاضی یہ ہے کہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرے ایمان کی مضبوطی کے لیے تین لائن کی محنت کرنی ہے نمبر ایک دینی مجالس میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو خوب سنے اور لوگوں میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دے اور اللہ کی بڑائی کو خوب بولے نمبر دو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خوب غور و فکر کرے نمبر تین اللہ سے رو رو کر حقیقت والے ایمان کو مانگے بیشتر بیشتر